چھوٹا سا لیٹر ہے جو 2 نومبر 1917 کو بریٹین کے فورن سیکیٹری آرثر بالفور نے ایک بریٹس جویش کمیونٹی کے ہیڈ لائنل والٹر روتس چائلڈ کے نام لکھا تھا اس لیٹر میں جو لکھا تھا اس سے پیدا ہونے والا جگڑا اگلے سو سالوں تک لڑا جائے گا اس کا اندازہ شاید بریٹس کورمنٹ کو بھی نہیں تھا اسرائیل اور پیلسٹائن کے بیچ کون غلط ہے کون سہی ان دونوں کا آپس میں جھگڑا کس چیز پر ہے اور اس سب میں بریٹس کورمنٹ کا کیا رول رہا ہے یہ ٹاپک دنیا کے سب سے زیادہ کانٹروورسل ٹاپکس میں سے ایک ہے اور میری پوری کوشش رہے گی کہ میں بلکل نیوٹرل رہ کر صرف فیٹس اینڈ فگرز میں بات کروں تاکہ کسی بھی شخص کو اعتراض نہ ہو سکے ورلڈ وار ون سے پہلے پیلسٹائن میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا یہاں مسلم کی پاپولیشن زیادہ تھی لیکن ان کے ساتھ جیوز اور کرسچنز بھی خوشی خوشی رہتے تھے اس وقت یہ پورا ایریا آٹومن ایمپائر کے کنٹرول میں تھا اس میپ پہ دیکھا جائے تو آٹومن ایمپائر یورپ سے لے کر نوردرن افریقہ اور میڈل ایسٹ کے کافی سارے حصے پر بھی پھیلی ہوئی تھی جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے کچھ عرب لیڈرز تھے جو آٹومن ایمپائر کے رول سے کافی تنگ تھے وہ خود کو یہاں سے آزاد کروانا چاہتے تھے اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ آٹومن ایمپائر کے دشمن بریٹیشرز سے چوری چھپے جا ملے بریٹیشرز نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ میں آٹومن ایمپائر کے خلاف ان کی مدد کریں گے تو بدلے میں ان کو آزاد دیش دیا جائے گا ایسا ہی ایک وعدہ بریٹیشرز نے یورپ میں موجود جوز سے بھی کیا تھا جوز شروعات سے ہی ایسی قوم رہی ہے جن کا دنیا میں کوئی پکا ٹھکانا نہیں تھا یعنی ان کا اپنا ملک کوئی نہیں تھا وہ جہاں بھی رہتے تھے مائنورٹی کہلائے جاتے تھے یورپ میں موجود جوز پہلے ہی کافی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور کئی مقامات پر ان کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا پر ایسا کیوں تھا اس کے پیچھے ریلیجیس کانفلکٹ ہے کئی صدیوں سے کرسچنز یہ مانتے تھے کہ وہ جوز ہی تھے جن کی وجہ سے چیزس کرائیسٹ کی موت ہوئی تھی بس اسی مین کانفلکٹ کی وجہ سے یورپ میں کرسچنز جوز کو پرداشت ہی نہیں کرتے تھے دنیا بھر میں پہلی جویش کمیلیٹی کا نیٹورک جیسے آج سٹرونگ ہے ویسے پہلے بھی کافی سٹرونگ تھا وہ پلسٹائن میں اپنے الگ دیش پانے کی موومنٹ کو زائونزم کا نام دیتے تھے اس موومنٹ کی شروعات 1896 میں تھیوڈور ہرٹسل نامی ایک جویش پولٹیکل ایکٹیویسٹ نے کی تھی انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کی انگلیش میں ٹرانسلیشن جویش اسٹیٹ بن دی ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا تھا کہ یورپ میں موجود جوز کو اگر سکون کی زندگی گزارنی ہے تو ان کو پلسٹائن میں اپنا الگ دیش بنانا ہوگا شروعات میں کئی جوز اس کانسپٹ کے خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ ہم انٹی سیمیٹیزم یعنی جوز کے خلاف نفرت کی وجہ سے اپنی کنٹری کو کیوں چھوڑے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ موومنٹ ایک پولٹیکل شکل میں بدل گئی دنیا بھر کے جوز پلسٹائن کا رکھ کرنے لگے ان کو اپنی ہی کمیونٹی کے جانب سے فنڈ کیا جانے لگا ان کو وہاں بزنس اور فیکٹریز لگانے کے لیے پیسے بھی دیے جانے لگے بریٹش گورنمنٹ نے ان سے یعنی یورپیان جیوز سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو پلسٹائن میں ان کی اپنی کنٹری بنانے کا موقع دیں گے فاس فاروڈ کر کے ہم چلتے ہیں نائنٹین سیونٹین میں ورلڈ وار ون چل رہی تھی جس میں آٹومان ایمپائر کو بری طرح شکست ہو رہی تھی سیکنڈ ڈومیبر نائنٹین سیونٹین کو بریٹین کے فورن سیکیٹری آرثر بالفور نے ایک بریٹش جویش کمیونٹی کے ہیڈ لائنل والٹر روڈس چائل کے نام ایک لیٹر لکھا اس لیٹر میں لکھا گیا تھا کہ بریٹش گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جیوز پیلسٹائن میں آ کر اپنی الگ کنٹری بنا لیں روڈس چائل کو یہ یقین دلایا گیا کہ اس کام کے لیے بریٹش گورنمنٹ ان کو فل سپورٹ کرے گی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا کہ اس سے یہاں پہلے سے رہنے والے مسلمس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بالفور کے لیٹر لکھنے کے ایک مہینے کے بعد بریٹش سورجرز آئے اور انہوں نے پیلسٹائن پر قبضہ کر کے آٹومن ایمپائر کا چار سو سالہ راج ختم کر دیا پر سوال یہ ہے کہ بریٹش گورنمنٹ جیوز کو اپنی الگ کنٹری دے کر بدلے میں کیا پانا چاہتی تھی اصل میں بریٹشرز کو صرف ایک ہی چیز چاہیے کہ آٹومن ایمپائر کے جانے کے بعد یہاں کوئی ایسی اسٹیٹ بنے جو فیوچر میں ان کا ساتھ دے سکے ان کا علائی بن کر اسی لیے انہوں نے جوز سے الگ کنٹری کا وعدہ تو کیا تھا لیکن بدلے میں جوز سے بھی یہ پرومس لیا تھا کہ وہ اپنی الگ کنٹری بنانے کے بعد بریٹشز کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جو کنٹری جیت جاتی تھی وہ اگلی کنٹری پر قبضہ کر کے اس پر اپنا راج چلانا شروع کر جاتی تھی تب تک جب تک وہ خود انڈپینڈنٹ نہیں ہو جاتے ورلڈ وار ون میں بریٹین کے حصے میں پیلسٹائن آیا تھا انہوں نے وہاں چوئش کالونی بنانے کی بھرپور کوشش کی اور اس میں آگے چل کر کامیاب بھی ہوئے لیکن پیلسٹائن کے عربز جو آلریڈی وہاں رہتے تھے ان کا ماننا ہے کہ بریٹین نے ہم سے ہماری آزادی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا نائنٹین نائنٹین میں آرثر والفور نے ایک میمورینڈم لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ پیلسٹائن میں پہلے سے رہنے والے عربز سے ان کی مرضی کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پیلسٹائن کے عربز کی نظر میں بریٹین کا جیوز کے لیے بنایا قانون کافی نرم تھا پیلسٹائن میں دنیا بھر سے جیویش امیگرنٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا انہوں نے وہاں اپنے اسکولز بنائے فیکٹریز کھولی اور بریٹیشرز کی مرضی سے اپنی ایک چھوٹی آرمی بھی بنا دی جس کو ہگانہ کہا جاتا ہے پیلسٹائن کے عربز کے پاس یہ سوچنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ بریٹیشرز ہماری آزادی پر تو کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ ہماری ہی زمین دوسروں کو دے رہے ہیں کچھ سالوں تک وہ برداشت کرتے رہے لیکن نائنٹین تھرٹی نائن میں وہاں کے عربز نے آواز اٹھانا شروع کی لیکن بریٹیشرز کے سامنے آواز اٹھانے کا ایک ہی مطلب تھا غداری پیلسٹائن کے عربز کو ایسا کرنے پر کڑی سزا دی گئی کئی کو آریسٹ کر لیا گیا کچھ لیڈرز کو پیلسٹائن سے نکال دیا گیا اور کچھ کو بھانسی دے دی گئی لیکن پھر بھی پیلسٹائن کے عربز نے اپنی سٹرائک ختم نہیں کی اس پر بریٹیش گورنمنٹ نے معاملے کو سلجانے کے لیے ایک پیل کمیشن بنایا اس کمیشن نے پیلسٹائن میں انڈریسٹ کا یہ سولیشن نکالا کہ پیلسٹائن کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے یہ سولیشن بھی پیلسٹائن کے عربز نے قبول نہیں کیا کیونکہ اصل میں انڈریسٹ تو تھا ہی اس بات پر کہ پیلسٹائن ڈیوائیڈ کیوں ہو رہا ہے نائنٹین تھرٹی نائن تک ان کی اسٹرائن بریٹیش گورنمنٹ کے وائیڈ پیپر ریلیز ہونے تک چلتی رہی اس وائیڈ پیپر میں بریٹیش گورنمنٹ نے پیلسٹائن کی پچھلی بیس سالہ سیچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک پالیسی پبلش کی تھی اس پالیسی میں سب سے پہلے تو پیل کمیشن کو ریجٹ کیا گیا جسے عربز کی اسٹرائن ختم ہو گئی اس کے علاوہ پیلسٹائن میں نئے آنے والے جویش امیگرنس پر پابندی لگا دی گئی اور جو جوز پہلے سے پیلسٹائن میں موجود تھے ان کو عربز کی زمین خریدنے پر بھی روک دیا گیا ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اگلے دس سالوں کے اندر پیلسٹائن کو انڈپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا جائے اور وہی جویش لوگوں کی بھی ہوم کنٹری ہوگی زائنس کے لیے یہ وائیڈ پیپر کسی دھوکے سے کم نہیں تھا یہ وائیڈ پیپر پہلی بار جوز اور برٹیشرز کے درمیان کانفلٹ پیدا کر گیا انہوں نے وائیڈ پیپر ماننے سے انکار کر دیا اور پورے پیلسٹائن میں برٹیش گورمنٹ پر حملے شروع کر دیئے جس میں کئی لوکل پیلسٹینینز بھی مانے گئے یہ حملے کئی مہینے تک چلتے رہے لیکن پھر کچھ اس سے بھی بڑا ہوا جس نے سب کی اٹینشن گیر لی 1939 میں ورلڈ وار ٹو سٹارٹ ہو گئی جہاں یہ جنگ دنیا بھر میں چھ کروڑ لوگوں کی جان لے گئی وہیں ہٹلر نے اپنے ڈیتھ کیمپس میں ساٹھ لاکھ یورپین جوز کو بے دردی سے قتل کر دیا اس واقعے کو ہولو کاسٹ کہا جاتا ہے 1941 اور 1945 کے درمیان یورپ میں رہنے والے 66 پرسنٹ جوز کو ہٹلر نے مار دیا تھا بچنے والے جوز کے پاس پیلسٹائن جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا کیونکہ ایک تو یہ ان کے لیے بہت ہولی پلیس تھی اور دوسرا وہاں جویش کمیونٹی پہلے سے آباد تھی انہوں نے وہاں بریٹیشرز کی طرف سے لگائی گئی امیگریشن کی لیمٹ کے باوجود بھی پیلسٹائن مائگریٹ کرنا شروع کر دیا پر پیلسٹائن میں بھی حالات کہاں ٹھیک تھے وہاں وائٹ پیپر کے خلاف ابھی تک زائونسٹ بریٹیشرز کے خلاف لڑ رہے تھے لہٰذا 1947 میں انہوں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور پیلسٹائن میں اپنا پھیلایا ہوا رائتہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے گلے میں ڈال دیا کہ اب تم اس مسئلے کا کوئی سولیشن نکال لو اس وقت پیلسٹائن میں جوز کی تعداد سکس لیکس تھرٹی تھاؤزن تھی جبکہ ون لیک فارٹی تھاؤزن کرسٹینز اور الیون لیک ایٹی ون تھاؤزن مسلمز تھے یہ فگرز ایک ایٹیلین جویش ڈیموگرافر سرگیو ڈیڈا نے ہی دیئے تھے دیکھا جائے تو اس وقت یہاں مسلم پاپولیشن کلیرلی جوز سے ڈبل تھی لیکن یونائٹڈ نیشنز نے پیلسٹائن کے پارٹیشن پلین میں 55% زمین جوز کو دینے کا پروپوزل دیا یونائٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی میں اس پروپوزل کو 72% ووٹس ملے اور یہ فائنل کر دیا گیا کہ پیلسٹائن کا 55% لینڈ جوز کو ملے گا جبکہ یونائٹڈ نیشنز نے آج تک کبھی بھی اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ صرف 30% جوز کو 55% لینڈ کیسے دے دیا گیا اس وقت یون کی اسیمبلی میں انڈیا کی بھی پریزنس تھی اور انڈیا نے بھی اس فیصلے کے خلاف ووٹ ڈاما تھا اس وقت کے پی ایم جوارلال محرون نے یون کے فیصلے کے خلاف کافی آواز اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ یون کے انڈیا ایمبیسیڈر کو زائنیشنز کی طرف سے رشوت آفر کی گئی تھی کہ وہ ان کے حق میں ووٹ ڈالے خیر یون کی اس ریزولیشن کو تمام عرب کنٹریز نے ریجٹ کیا اور پیلسٹائن میں اب زائنیشنز اور پیلسٹینینز آمنے سامنے آ گئے دونوں طرف سے ایک دوسرے پر وار کیے جانے لگے لیکن آبویسلی جوز کی ملٹری کافی سٹرون تھی تو پیلسٹینینز ان کا مقابلہ نہیں کر سکے 14 میں 1948 کو ڈیویٹ بینکوریون نے اوفیشلی اسٹیٹ آف اسرائیل بنانے کا اعلان کر دیا وہ اسرائیل کے پہلے پی ایم بن چکے تھے 1948 میں تمام ملٹر کنٹریز نے پیل کر اسرائیل پر حملہ سامنے کا فیضہ کیا کیونکہ ایک وہاں نے پہلے ہی ہی ملٹر میں اس کی خلاف بور کیا تھا دوسرا کوئی نظر بھی ایک چھوٹے سے اسرائیل پر حملہ کرتی ہیں جس کو بنے ابھی چند مہینے ہی گزرے ہیں لیکن اسرائیل کو ویسٹرن کنٹریز کی سپورٹ حاصل تھی اور حقیقت میں ان کے پاس کافی سٹرونگ ملٹری بھی تھی لہٰذا اکیلے اسرائیل نے پانچ عرب کنٹریز کو شکست دے دی جنگ ختم ہونے کے بعد یوین نے جو پیلسٹین کے لیے ایلیاز چنے تھے اب اسرائیل ان پر بھی قبضہ کر کے بیٹھ رہے ہیں ویسٹ بینک جورڈن کے قبضے میں آ جاتا ہے اور گازہ اسٹرپ ایجپٹ کے کنٹرول میں 1967 میں ایک اور عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے جس میں اسرائیل نہ صرف ویسٹ بینک بلکہ گازہ اسٹرپ اور ایجپٹ کے پورے سائنائی پیننسولہ پر بھی قبضہ کر لیتا ہے اس سب کے بیچ پیلسٹین کے لوگ اپنا خود کا ملک بنانا چاہتے ہیں اسی مقصد سے انہوں نے اپنی ایک الگ ارگنائزیشن بنائی جس کو پی ل او یعنی پیلسٹین لیبریشن آرگنائزیشن کا نام دیا شروع میں یہ ہتھیار اٹھا کر فورسفلی اپنا الگ ملک مانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی آواز اٹھانے کے لیے پی ل او نے کئی پلینز اور شپس بھی ہائی جیک کیے اسی لیے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے پی ل او کو ایک ٹیروریسٹ آرگنائزیشن ڈیکلیئر کر دیا گیا پر کئی کنٹریز پی ل او کو ٹیروریسٹ آرگنائزیشن نہیں مانتی تھی وہ ان کو صرف ریولیشنس سمجھتے تھے جو خود کا ملک بنانا چاہتے ہیں 1974 میں پی ل او کو یونائٹڈ نیشنز میں اوفیشلی ریکنگنائز کر دیا جاتا ہے اس بنا پر کہ یہ پلسٹینین لوگوں کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اس کے بعد 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے بیچ پی سٹاکس کامیابی سے ہو جاتے ہیں اور ایجپٹ پہلی ارب کنٹری بن جاتی ہے جو اسرائیل کو اوفیشلی ریکنگنائز کرتی ہے اس پر اسرائیل ایجپٹ کو ان کا سائنائی پیننسولہ واپس کر دیتا ہے لیکن دو سالوں کے بعد ایجپٹ کے پرائم منسٹر کو ایکسٹریمسٹ گروپس کی طرف سے مار دیا جاتا ہے اس بنا پر کہ کیسے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سمجھو دا کر دیا اتنے عرصے تک ویسٹ بینک پر اسرائیلی اوکیپیشن کی وجہ سے کافی سارے جوز وہاں پر بھی اپنے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر اعتراض کر دی ہے چونکہ یہ اصل میں 1947 یونائٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلین کے خلاف تھا ویسٹ بینک کا ایریا اصل میں پیلسٹائن کے لیے رکھا گیا تھا لیکن اسرائیل نے وہاں پر بھی قبضہ کر کے وہاں اپنے لوگوں کو بسانا شروع کر دیا 1992 میں ایک بار پھر سے اسرائیل اور پیلو کے درمیان پی سٹاکس ہوتے ہیں پیلو کے لیڈر یاسر عرفات بھی اسرائیل کو ریکنائز کرتے ہیں اور اسرائیلی پی ایم یڈزک ربین بھی پیلو کو ریکنائز کر کے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پیلو ٹیررسٹ اورگنائزیشن نہیں ہے اس دوران پیلو بھی سپلٹ ہو جاتی ہے ان کا ایک دوسرا ونگ جو چاہتا ہے کہ اسرائیل سے کسی طرح کا بھی سمجھوتا نہ کیا جائے وہ بن جاتا ہے جس کو آج ہم حماس کے نام سے جانتے ہیں دوسری طرف لیکن اس سے پیس ٹاکس کو کوئی فرق نہیں پڑتا پیلو اور اسرائیل پہلی بار آمنے سامنے آ کر اس مسئلے کو سلجانے کی کوشش کرتے ہیں پر مسئلہ یہ تھا کہ ویسٹ بینک میں آلریڈی کافی اسرائیلی اپنے گھر بنا چکے ہیں وہ بھی اسرائیلی گورمنٹ کی مرضی سے تو سولیشن یہ نکالا گیا کہ ویسٹ بینک کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا اے بی اور سی اے ایڈیا میں صرف پیلیسٹائن یعنی پیلو کے کنٹرول میں ہوگا ایڈیا بھی دونوں کی کنٹرول میں اور ایڈیا سی صرف اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا یعنی 1947 میں بنایا گیا یونائٹڈ نیشن کا پارٹیشن پلین یہاں دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا پیلیسٹائن کو صرف ویسٹ بینک میں گنے چنے ٹکڑے ہی مل پاتے ہیں جہاں وہ اپنی گورنمنٹ چلا سکے خیر پیلو نے اس کو بھی ایکسپٹ کر لیا لیکن پھر 1995 میں اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے سارے پی سٹاپس کی دھجیاں بکھیر دی جویش ایکسٹریمیسٹ گروپ نے اپنے ہی پرائم منسٹر کا قتل کر دیا وہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتے تھے کہ ویسٹ بینک کے آس پاس بھی کوئی پیلسٹینین بسے 1996 میں پیلسٹائن کے پہلے الیکشن ہوتے ہیں اور پیلسٹائن کی پہلی گورنمنٹ بنتی ہے لیکن حماس جو کہ پیلسٹائن کا ملٹن ونگ ہے وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتا اور الیکشن سے بائیکارٹ کر دیتا ہے نہ صرف اتنا بلکہ وہ اسرائیل میں کئی سوئی سائیڈ بومز بھی کرواتا ہے جس سے اسرائیل اور پیلسٹینین لوگوں کے بیچ پہلے سے نفرت کافی حد تک بڑھ جاتی ہے اس واقعے کے بعد ان دونوں کے کلیشز آپس میں ہوتے رہتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اسرائیل نے ویسٹ بینک میں اپنی سیٹلمنٹس کے ارد گرد کانکریٹ وال کھڑی کر دی جس سے پیلسٹینینز کا رہنا اور زیادہ مشکل ہو گیا پھر 2006 میں پیلسٹائن میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں اور اب کی بار حماس جیت جاتا ہے اسے پیلو کی پارٹی فاتے اور حماس کے بیچ ایک سیویل وار رچڑ جاتی ہے اور پیلسٹائن دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے آج غازہ اسٹرپ پر حماس کا ہولڈ ہے اور ویسٹ بینک میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پیلو یعنی فاتے کی گورنمنٹ ہے زیادہ تر جو اسرائیل اور حماس کی جڑپیں ہوتی ہیں ان میں اسی غازہ اسٹرپ سے اسرائیل پر راکٹس فائر کیا جاتے ہیں اسی وجہ سے اسرائیل نے غازہ اسٹرپ کے گرد گہرہ تنگ کر کے ایک بہت بڑی فینس کھڑی کر دی ہے آج ہر دوسرے تیسرے سال حماس اور اسرائیل کی جنگ دوبارہ شدد اختیار کر لیتی ہے پچھلی بار ٹو تھوزنڈ کرنٹی ون میں ایسا ہوا تھا اور اب سیونتھ اکٹوبر ٹو تھوزنڈ کرنٹی تری کو حماس نے اسرائیل پر پانچ ہزار سے زیادہ راکٹس فائر کیا یہ تھا اسرائیل اور پیلسٹائن کا وہ کانفلکٹ جو پچھلے سو سالوں سے شکلیں بدل بدل کر آج تک اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے میں نے اس ٹوپک کو بڑی احتیاط سے کسی بھی ریلیجن کو ٹارگٹ کیے بغیر صرف فیکٹس اینڈ فگرز کے ذریعے کور کرنے کی کوشش کی ہے